سلام علیکم جی ناظرین آپ دیکھ رہے بی ال آئی نیوز اور آپ کو لیے چلتی ہے آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کی جانب ٹوکیو اولمپکس میں شام سے تعلق رکھنے والی کم عمر ترین اتلیٹ ہنزازہ ایونڈ میں اپنا پہلی ہی میچ میں ہار کر آؤٹ ہو گئی تہم ان کے حوصلے آئندہ ایونڈ کے لیے مزید بلند ہو گئے بارہ سالہ شامی اتلیٹ نے ٹوکیو اولمپکس میں شرکت کر کے اپنے نام ریکارڈ بک میں تو درج کروایا لیکن وہ ایونڈ میں ایک میچ کی مہمان ثابت ہوئی ٹیبل ٹینس کلالی نے شکست کے بعد اسٹریڈیا سے تعلق رکھنے والی حریب کلالی کے ساتھ تصویر بنوا کر اپنے ایونڈ کو یادگار بنا لیا میچ کے بعد رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے زازہ کا کہنا تھا کہ ذہنی طور پر آپ نے آپ کو اولمپکس کے لیے تیار کرنا ان کے لیے مشکل تھا تاہم کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنے اس دباو پر قابو پایا انہوں نے کہا کہ ان کے لیے یہاں سیکھنے کا عمل ہی اس پہلے ہی میچ میں شکست ہے وہ اب آئندہ ایونڈز پر مزید محنت کر کے دوسرے اور پھر تیسرے راؤنڈ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے مزید اس طرح کا انفارمیٹو اور نیوز اپڈیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل بیل آئینیوز کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شرکیا کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی تو اسی بحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ